ایک حدیث ہے بڑی پیاری حدیث ہے حضور نے اپنے دور سے دیکھ کر اور قیامت تک پانچ ادوار کا ذکر کیا ہے مجھے یاد دے رہا ہم نے ان حدیثوں کو ایک چار ورتے کی شکل میں بہت عام کیا ہے لاکھوں کی تعداد پر شائع کیا ہے مجھے خیال تھا کہ میں لے آؤں گا یہاں بھی آپ کے لئے توفیر کی طور پر بھول گیا یہ حدیث جو ہے حضرت نوان بن بشیر سے ہے رضی اللہ تعالیٰ اور مستد احمد بن حبل میں ہے رحمت اللہ علیہ حضرت نوان بن بشیر فرماتے ہیں حضور نے اشارت فرمایا تَكُونُ النَّبُوتُ فِيكُم مَاشَا اللَّهُ ان تَكُون لوگوں دیکھو نبوت تمہارے مابین رہے گی جب تک اللہ چاہے گا کہ رہے سُمَّ يَرْفَعُ اللَّهُ ذَا شَا يَرْفَعَا پھر جب اللہ چاہے گا اسے اٹھا لے گا کیا مثلا میں رہوں گا تمہارے مابین جب سے کرنا چاہے گا پھر جب اللہ مجھے اپنے پاس بلالے گا میری وفاعت ہو جائے گی تو دور نبوت ختم ہو جائے گا سُمَّ تَكُونَ وَخِلَافَدْنَ عَلَى مِنْحَاجِ النَّبُوَةِ پھر ایک دور ہوگا خلافت لیکن نبوت کے نقش قدم پر ملکل نقش قدم پر بٹو کاربن کو بھی کوئی فرق نہیں ہوگا بال برابر لے اس کو ہم کہتے ہیں خلافت راشتہ حدیث میں ہے خلافت اللہ منحاجِ نبوہ فَتَكُونَ مَاشَاءَ اللَّهُ تَكُونَ وہ بھی رہے گا جب تک اللہ چاہے گا سُمَّ يَرْفَا وَاللَّهُ زَاشَاءَ يَرْفَا جب اللہ چاہے گا اسے بھی اٹھا لے گا پھر تیسرا دور آئے گا سُمَّ يَكُونَ مُلْكَنْ عَابًا پھر ایک کارڈ کھانے والی ملوکیت کا دور آئے گا بادشاہت ملوکیت کارڈ کھانے والی ظالم یہ دور ملوکیت ہے بنو میا بنو عباس یہ خلافات نہیں تھے بادشاہت یہ ملوکیت تھی واقعہ کربلا کم ہوا یہ نہیں کے دور میں ہوا نا واقعہ ہر راہ کب ہوا یہ نہیں کے دور میں ہوا تین دن تک مدینہ کو گباہ کر دیا گیا فوجیوں پر لوٹو جس کو چاہو ریپ کرو جسے چاہو مدینہ یہ ہمارے تاریخ کے واقعات حضر پھر سیکڑوں تابعین کو شہید کیا حجاج بن یوسف یہ ہماری تاریخ ہے کے دن حضور خبر دے رہے ہیں ملکن آزم کارٹنے والی کٹھنی ملوکیت کا دور آئے گا فرمایے بھی رہے گا جب تک اللہ چاہے گا پھر اللہ جب چاہے گا یہ دور پر ستم ہو جائے گا سمتکون ملکن جبرین پھر ایک اور بار شاہد ہوگی جس میں غلامی ہوگی کیا مطلب یہ پہلی ملوکیت مسلمانوں کی تو تھی کلمہ گو تو تھے جھوٹے تھے یا سچے تھے کلمہ گو تو تھے اچھا بورے بھی تھے تو اچھے بھی تھے بہت اچھے اچھے لوگ بھی پیدا ہوئے بادشاہوں میں بھی جو مثال مسلمان بادشاہوں کی ہیں اچھے لوگوں کی آپ کو دنیا میں نہیں بھی لیں گی لیکن اس کے بعد کونسا دور آیا ہماری ملکہ کونتی ملکہ وکٹوریا اب یہ ملوکیت جمع غلامی کہیں پر برطانیہ کہیں پر فرانس کہیں پر اٹلیک کہیں پر سپین پورا عالم اسلام کلونیالزم جس سے آپ کہتے ہیں یورپ نے استعمال جس سے آپ کہتے ہیں ملکن جبری لیکن جو خوشخبری ہے وہ کیا ہے پھر اس کے بعد دور آئے گا خلافت اللہ من حاج النبوہ یہ خوشخبری ہے آج تاریخ کا طافلہ کہاں کھڑا آئے نوٹ کر لیجئے وہ ملکن جبری براہ راست ختم ہو چکی ہے اگریز گیا پرانسیسی گئے ملندیزی گئے ڈچ گئے سپینگرز گئے اطالوی گئے سب گئے گئے عالم اسلام آزاد ہو گیا نا لیکن بائی پروکسی انہی کی حکومت جاری ہے ابھی انہی کی ذہنی غلام انہی کے تہذیبی شاگرد انہی کے غلام انہی کے ایجنٹ آج پورے عالم اسلام پر اکبر آگئے صرف یہ کہ پہلے وہ براہ راست ختمت کر رہے تھے اب بائی پروکسی کر رہے ہیں اپنے دور میں تعلیم دے کر ایسے لوگ پیدا کر گئے جن کی چمڑیاں تو کالی رہ گئی اندر سے یورپین ہو گئے اور بیکاروں نے یہی کہا تو ہم جو نظام تعلیم یہاں بنا رہے ہیں اس کے نتیجے میں ہندہ ہندوستان کے لوگوں کی چمڑی کی رنگت تو نہیں بدلے گی اندر سے وہ بالکل بدل جائے گی انہی کی غلام ہے انہی کی تہذیب انہی کی اریانی انہی کی بے ہائی انہی کی بے سربی یہ دور انٹرین پیریڈ ہے چوتھا دور ختم ہوا ہے پانچوں آیا نہیں ہے لیکن پانچوں زیادہ دور نہیں ہے یہ دور آئے گا پہلی بات پہ یہ کہ آئے گا اس میں میں نے قرآن سے بھی ثابت کر دیا حدیث سے بھی ثابت کر دیا اس میں جو شک کرے میرے نظریق اس کے ایمان میں شک ہے اچھا اب جب آئے گا تو کس شام سے آئے گا اب جب آئے گلوبل ہوں گا ویسے بھی اب دنیا گلوبل آئیس ہو چکی ہے آج تو آپ کہتے ہیں دنیا کیا ہے اسے گلوبل ویلج اب جو انجام یہاں ہوگے گلوبل ہوگا اب اس میں دو حدیثیں آپ سن لیجئے اب جب کلافت اللہ بن حاج النبوت آئے گی تو وہ کسی ایک علاقے کے اندر بحدود نہیں ہوگی حضرت سوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حضور کے ایک غلام تھے جنہیں آپ نے احزاد کر دیا تھا انہیں عربی میں کہتے ہیں مولا ان سوبانا مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مولا کا لفظ عجیب ہے آقا بھی مولا ہوتا ہے غلام آزاد ہوئے وہ مولا ہے حالی موالی موالی جو بلا ہے لفظ باران ان سوبانا مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ زبانی الارض اللہ نے میرے لئے ساری زمین کو لپیٹ دیا فرائت و بشارت ہاں و بغار بہا میں نے مشرد سارے بشارت دیکھ لیے سارے مغرب دیکھ لیے اب اس کو نہ سوچیں کیسے دیکھ لیے ہوں گے زمین تو گولیں لپٹی کیسے ہوگی یہ معاملہ اللہ کا اس کے رسول کے مامے اللہ اپنے رسولوں کو جو مشاہدات کراتا ہے وہ ہماری سمجھنے بالتر ہمیشہ ہمیں بیراج کی سمجھ کیسے آئے گی ہمیں کیا پتا چاہ راز و نیاز کی باتیں ہوئے تھے ہمیں کیا پتا ہے میں نے سارے مشرد دیکھ لیے سارے مغرب دیکھ لیے سنو میری امت کی حکومت ان تمام انعاقوں پر قائم ہوگی جو مجھے زمین کو لپیتر دکھا دیئے گئے کوئی شک ہے اگر شک ہو تو اپنی ایمان کی خیر بنائیے یہ روایت صحیح مسلم کی ہے صحیح این کی روایت جو ہے وہ تو سب سے ٹاپ دوسری حدیث مغداد ابن الاسود رضی اللہ تعالیٰ وہ فرماتے ہیں حضور نے فرمایا لا یقانا وحل لبن بیت وبرن ولا بذن الا ادخلہ اللہ قلمہ دل اسلام اس زمین پر نہ کوئی گھر بچے گا ہی دھگارے کا بنا ہوا نہ کوئی خیمہ ہوگا جو بالوں کی کمروں سے بنا ہوا ہو مگر یہ کہ اس میں اللہ قلمہ اسلام کو داخل کر کے رہے گا بعض عزیزین اوزرل زلین یا تو کسی باعزت کے اعزاز کے ساتھ وہ ایمان خود قبول کرے گا اسلام اس کے اندر داخل ہوگا اس کا بھی اعزاز ہوگا وَلِلَّهِ لِزَّتُ وَلِرَسُّلِهِ وَلِلْمُمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَا لَا يَعْلَمُونَ اور جو نہیں اسلام قبول کرے گا اسے نیچے ہو کر رہنا پڑے گا یوتُلْجِزِيَتْا عَيَدِمْ وَهُمْ سَاغِرُونَ انہیں اسلام کی سپریمیس کی قبول کرنی پڑے گا کوئی گھر نہیں بچے گا جس میں کہنا کو کلمہ داخل میں حضرتِ بِقْرَات کہتے ہیں پھر میں نے اپنے دل میں کہا وَيَكُونَ الدِّينُ قُلَّهُ لِلَّهِ یہ جو سورہ انفعال میں الفاظ آئے ہیں دین کل کا کل اللہ کیلئے ہو جائے تب تو یہ ہو جائے گا تو اس خوشتمری کو سامنے رکھئے حضور کا مقصدِ بیسد غلبِ دین بھی جا گیا پوری نوع انسانی کے لیے تکمیل اس وقت ہوگی جب پورے عالم انسانیت پر دین کا غلبہ ہو جائے تھے جیسے چودہ سو مرس قبل عرم میں ہو گیا تھا اور یہ ہو کر رہے گا اس کی خبر پانچ ادوار کے ادوار سے حضور نے دی اس کے گلوبل ہونے کی حضور نے دو حدیثیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہمیشہ کہ پورا ہوں